دوستے جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری معاشرتی بے حصی کی ایک سلگتی دلیل ہے جس معاشرے میں چند ٹکوں کی رشوت کے بدلے قوانین کی دجیاں بکھیرنے کی اجازت دے دی جاتی ہو اس معاشرے میں معصوم پھول چند لمحوں میں این سڑک کے بیچوں بیچ راک کا دیر بن جاتے ہیں ایک بڑے شہر کی مین شہرہ پر ہماری مردہ دلی کے ہاتھوں قتل ہوتے یہ انسان داداد میں ایک نہیں بلکہ دس سے بھی زیادہ ہیں ماں کی گودے ویران ہو گئی باپ کی نظریں بچوں کی راہیں تکتی رہ گئی یہ واقعہ گجنوالا کے علاقے راہ والی میں پیش آیا جہاں پر گیس سلنڈر پھٹنے سے ایک وین میں آگ لگ گئی اس وین کو پیچھے سے ایک دوسری دودھ لے آنے والی وین نے ہٹ کیا اور چند ہی لمحوں میں ہزاروں خواب اور درجنوں انسان آگ کا ایندن بن گئی یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آتے ہیں ہماری بے حصی ہماری مردہ دلی اور ہمارا اپنے مفادات سے ہٹ کر کسی بھی موضوع پر آواز نہ اٹھانا ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے ان دس معصوم اور کئی سالوں سے ہزاروں معصوم جانوں کا قاتل وہ گاڑی کا مالک ہے جو چند چکے بچانے کی خاتے گاڑی میں پیٹرول یا ڈیزل کی بجائے گیس سلنڈر فکس کرواتا ہے وہ آفیسر بھی اس قتل کا اتنا ہی مجرم ہے جو وہ گیس سلنڈر رکھنے کی رشوت لیتا ہے وہ پولیس والا بھی ایک نہیں ہزاروں جانوں کا قاتل ہے جو سڑک پر چلتی گاڑی کو روک کر پچاس روپے لے کر سفر کرنے دیتا ہے اس معاشرے کا ہر بے حد شہری جو اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا جن میں میں اور آپ بھی شامل ہیں ان معصوم لوگوں کے قاتل ہیں ہمیں اپنے آپ کو جنجوڑنا ہوگا خدارہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اپنے احساس کو زندہ کیجئے کل کو یہ حادثہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے سکرین پر نظر آنے والے یہ معصوم چہرے جو کل اس حادثے کا شکار ہوئے آپ سے التجا کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کا دلت پڑھئے اور خدارہ اس پیغام کو شیئر کر کے آواز بلند کیجئے